اسلام علیکم کیسے آپ سب سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ کی بہت دعا و محبت سے ہم لوگ بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہیں بہت خوبصورت سا لنچ کی تیاری ہونے جاری تھی ہم نے سوچا چلے اپنے خوبصورت خوبصورت بیوز سے شیئر کرتے چلتے ہیں اور بہت خوبصورت حسین ترین باتیں کرتے ہیں تو یہ چکن ملائی ٹھیک کا بریانی بننے جاری تھی تو ہم نے سوچا چلے اس کو شیئر بھی کرتے ہیں اور آپ سے باتیں بھی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس half kg سے زیادہ چکن ہے چکن بریسٹ تھا اس کو ہم نے پاؤنڈ کرا مطلق کہ یہ ہلکا سا اس کو پیٹا پٹ اگر آپ کے پاس پاؤنڈ والا ہیمر ہے تو اس سے کریں نہیں تو گھر میں جو بھی بیلن ہے ہیمر ہے تو ہلکا ہلکا کر دیں ریشے ٹوٹ جاتے ہیں تو چکن سوافٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم نے اس کو اچھے سے واش کر کے اور یہ دیکھیں کٹ کر کے پیس رکھ لیا تو یہ کام ہم نے رات میں ہی کر لیا تھا اور اس کو فریج کر دیا تھا اب اس کو ہم اس بڑے باول میں ٹرانسپر کر لیتے ہیں یہ جنجر گارلک پیسٹ ہے ہمارے پاس ٹوئی سپون کے قریب یہ بھی اس میں مکس کر دیتے ہیں رات میں ہی میرینیشن اگر اپس ٹائم ہے تو آپ کر کے رکھ لیا ہے کوئی مشکل نہیں اور ٹیسٹی بنے گا میرے پاس اور بھی کام تھا تو ہم نے اس کو واش کر کے اور صرف کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور ابھی باناوٹ کے لیے کر دیں گے تب بھی اچھا ہی انشاءاللہ بنے گا یہ دہی ہمارے پاس تھوڑا سا بچا ہوا رکھا تھا تو ہم نے اس کو اس باکس میں ڈال دیا ہوا تھا اس کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور ویسے ہم اس میں ون فیفٹی ایک میٹ باکس دیکھ لیں ہم بھول جاتے ہیں بار بار کتنے کا ہے یہ ون سیونٹی گرام کا ہے یہ پورا باکس اس میں جائے گا تھوڑا سا چلے ہم بچا لیتے ہیں جتنا ہم نے اس میں ڈالا تھا اتنا ہی ہم بچا لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں سے ڈال دیا تھا یہ میرے پاس الگ سے ایکسٹرہ بچا ہوا تھا کریم ہے ہمارے پاس ٹو اسپون سے تھوڑی سی زیادہ کریم ہے وہ ڈال دیتے ہیں فریش کریم ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اب بھول جائیں کریم کو اور ملک کے دودھ کے اوپر کی جملائی ہوتی ہے وہ ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس بٹر ہے بٹر ہم صرف ایک سپون ہی ڈال لیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اب زیادہ ڈال دیں اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹو اسپون ڈال دیں اتنے میں لیکن ہم نے بنی اسپون ڈالا ہے اس سے بھی بہت زبردست اچھا سا خوبصورت خوبصورت سا ٹیسٹ آئے گا اور ساری بریانیاں ہمارے پسند کی جاتی ماشاء اللہ سے بریانی لورز ہیں ہمارے گھر میں اور یہ بھی بریانی بہت اچھی جھٹپڑ بننے والی ہے یہ کالی مرچے ہیں ہم لوگ کم ڈیوز کرتے ہیں مرچے تو ہم اپنے میری سپون کے ساپ سے ہم ہاپ سے بھی کم ہی ڈال لیں کیونکہ بچے کھائیں گے ہری مرچوں کا پیسٹ ہے ہمارے پاس ہمیں تین چار ہری مرچے لیتی اور ان کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہوا ہے سالٹ ڈال دیں گے سالٹ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال لیے گا ہم ون سپون ڈال لیں اور چیک کر لیں گے بعد میں گرب مسالہ پاوڈر ہے ہمارے لکھنو کا ہافی سپون ڈالنے ہیں اور بہت ہی خوشبودار گرم گرم سا مسالہ ہے لیمن جوس ہے ہمارے پاس بہت زبردست سے جوسی جوسی سے لیمن ہے مزیدار سے موسم بھی بہت اچھا ہے کویت کا بہت گرمی نہیں ہے بہت تھنڈا نہیں ہے بہت اچھی سی دھوپ نکلی ہوئی ہے مزیدار سا موسم ہے اور جب مزیدار سا موسم ہوتا ہے تو مزیدار مزیدار سی چیزیں کھانے کا من کرتا ہے تو آپ لوگ بھی بنائیں اپنے کچن کو سجائیں اپنے گھر کو سجائیں اپنے دسترخان کو سجائیں خود سجیں مزے کریں خوش خوش رہیں اور ہماری ریسپی پسند آئے یہ دیکھیں کوئٹرن لیمن تھا ہمارے پاس وہ ہم اس میں اٹ کر دیتے ہیں اور ان سالی چیزوں کو مکس کر کے ہم اچھے سے رکھ دیں گے کم سے کم بہنوار کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پوری رات کے لیے کر دیں بہنوار میں بہت زبردست بہت خوبصورت ہائی فائی انشاءاللہ بنے گا چلیں اس کو سائٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اور ایک گھنٹے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں چلیں یہ دیکھیں ہم نے پانی رکھ دیا ہوا ہے اس میں کچھ ڈالا نہیں تھا ہم نے سوچا چلیں آپ کے سامنے ہی ڈالتے ہیں اور باتیں بھی کرتے چلتے ہیں تو ہمارے پاس پائی ف کپ رائز بھی دکھا رہتے ہیں لانگ گرین باس متی ہے آپ اس کو سیلم میں بھی بنا سکتے ہیں یہ ٹو بے لیف سے تیز پتہ ہے اور دو ہمارے پاس یہ سٹکس ہیں سینیمن کے اور یہ زیرا ہے ون سپون کے قریب اور ہم ڈال دیتے ہیں ون سپون کے ہی قریب اس میں آئل سالٹ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ ڈال دیجئے گا سالٹ ابھی ہم نے ڈالا ہوا ہے اور آ جاتے ہیں ہم اپنے چھکن کی طرف تو یہاں پہ ہم نے اپنا برطن پری ہیٹ کرا ہوا ہے آئل بھی ڈالا ہوا ہے اس میں ہم نے ون تھرڈ کپ اور آئل اچھے سے ہو بھی رہا ہے یہ ہمارے پاس گرم مسالیں ہیں ایک بڑی لیچی ہے چار ہمارے پاس چار پانچ ہری لیچی ہیں ایک سپون زیرا ہے پانچے لونگیں ہیں اور ہاف سپون سے بھی کم ہمارے پاس کالی مرچے ہیں ان کا فریور تھوڑا سو آئل میں سے آنے دیتے ہیں اور ہم نے اپنے لارج آنین اپنی گریٹ کر کے رکھی ہوئی ہے آپ چاہیں تو اس کو باریک باریک چوبڈ پی کر لیں کوئی مشکل نہیں ہے ہم نے اس کو گریٹ کر لی ہوئی تھی یہ ایک تیز پتہ تھا ہمارے پاس پانی میں ڈالنے کے لیے لائے تھے تو بچا ہے ہم نے اس میں بھی ڈال دیا ڈال دیں اچھی خوشبویں آئیں گی چلیں یہ جو سارے مسالیں ہیں یہ دیکھیں کتنے لونگیں اچھل اچھل کے باہر آ رہی ہیں کہ پیاز ڈال ہوتے ہیں کہ پیاز ہم نے گریٹ کیا ہوا ہے آپ چاہیں یہ ہمارے پاس ہمالین پنک سالٹ ہے اس بار ہم لائے ہیں بہت اچھا ہے جو ہمارا ڈیلی یوز کا سالٹ ہوتا ہے اس سے بہتر ہے اور جن کے بی پی ہائی کی کم شکیت ہوتی ہے وہ یوز کریں نہیں بھی ہے تب بھی یوز کریں پیادے مند ہمالین پنک سالٹ ہے چلیں تھوڑا سا یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں تو ڈالنے میں تو بھی پرابلم ہوتی ہے زیادہ کم کا انشاءاللہ ہم اس کو پیس کے رکھیں گے لیکن پانی میں ہم ڈالے دے رہے ہیں پانی میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہتا آپ سے بار میں چیک کر لیں سالٹ ہے ہمارے مرینیٹ کیے ہوئے چیکن کے پیسز رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں بہت زبردستی بڑیانی ہوتی ہے پھٹا پھٹ سے بن جاتی ہے مرینیٹ مت بھی کریں کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے جلدی ہو جاتا ہے سارے کام اور مرینیٹ کر کے ایک دن پہلے رکھ دیں تو اور ایزی سے پھٹا پھٹ بن جاتی ہے پانی ہمارا بہت اچھے سے وائل ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس رائس ہیں 5 cup long grain باسمتھی ہم نے اس کو 42-50 minutes کے لیے سوک رہا ہوا تھا اور ہم اس کو اپنے پانی میں ایڈ کر دیتے ہیں رائس ہمارے اچھے سے وائل ہو رہے ہیں ہم اپنے چکن کی طرف آ جاتے ہیں چکن بھی دیکھیں ہمارا اچھے سے ہو رہا ہے گل بھی گیا ہے اس کا جتا بھی ایکسرا پانی ہم نے بھون لیا ہے تھوڑا سور بھون لیتے ہیں اور اس کے بعد کا جو پروسس ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں رائس بھی ہمارے اچھے سے ہو گیا ہے یہ دیکھیں چکن بھی ہمارا اچھے سے ہو گیا ہے اب اس میں ہم رکھتے ہیں یہ باول اسٹیل کی اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے یہ تو کوئی بھی پوائل کی رکھ دیں آپ کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑا سا اس میں ڈال لیں گے اوائل گھی جو بھی ہے ہماری سپنے پڑی ڈال دیتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں اور اس کو 5-10 minutes چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں چلے پانی ہم نے اپنا کر لیا ٹرین اور ایک لیئر لیئر ہم نے اسے دیکھی لگا دیئے اور یہ دیکھیں ہمارا چکن بھی اچھے سے ریڈی ہے زبردست سی خوشبویں آ رہی ہیں مزیدار مزیدار سی اور انشاءاللہ ایسی سب کے کچن سب کی زندگیاں خوشبو خوشبودار سی سکون کے ساتھ رہیں صحت کے ساتھ رہیں اچھے رہیں خوش خوش رہیں مست رہیں انجوائے کریں چھوٹی تھی زندگی ہے اور تک سے اچھا ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ خوش رہیں دوسروں کی باتوں کو اپنے بلکل وہ دل دماغ میں نہ لیں چھوٹی باتیں بڑی بڑی باتیں ہر ایک کی زندگی میں ہوتی رہتی ہیں انجوائے کریں مست رہیں چلیں یہ ہم نے ایک لیئر لگا دیئے اب اس میں ہم تھوڑا سا پودینہ دھنیا کٹ کے ہم نے رکھا تو وہ ڈال دیتے ہیں ہرہ ہرہ سا ہرہ بھرہ ہرے بھرے سب کے کچن رہیں ماشاءاللہ سے زندگیاں بھی رہیں خوش خوش رہیں انجوائے کریں اور مست رہیں وارکہ آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز پلیز سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں چلیں یہ ہمارے خوبصورت سے ٹکے چکن ملائی دیکھیں کتے زبردست سے لگ رہے ہیں مزیدار مزیدار سے لگ رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور ہٹکے بریانی ہیں اور بہت مزیدار انشاءاللہ ہوگی ٹائی ضرور کریئے گا مزہ آئے گا بچوں کو بھی مزہ آئے گا انجوائے کریں گے چلیں سب انجوائے کریں گے بچے بڑے سب کھانے کے شوقین لوگ ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں انشاءاللہ چلیں یہ تھوڑی سے دھنیا پودینہ پھر سے ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا کلر ڈال دیتے ہیں دیکھیں کتے خوبصورت سی ہو جاتی کلر ڈالنے سے بریانی رنگ بھی رنگی سی ہو جاتی ماشاءاللہ سے اور یہ جو ہمارے تک کے بچے میں ہیں آپ چاہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے بون لیس چکن تو بلکل پریشان مت ہوں آپ بون کے ساتھ بنایں ہم بون کے ساتھ بھی بناتے ہیں گھر میں بہت مزے کے بنتے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے میرے پاس بون لیس چکن نہیں ہے تو بلکل جو چکن ہم لوگ جوز کرتے ہیں اس میں بنا ہے اس میں بھی بہت زبردست انشاءاللہ بنیں گے کتے خوبصورت سے یہ رائز لگ رہے ہیں خوشبو خوشبو آری ماشاءاللہ سے چلے ہم یہ پورا ڈال دیتے ہیں دیکھیں کتا خرابرہ سا ماشاءاللہ لگ رہا ہے کلر ڈال دیتے ہیں اور یہ جو ہمارا بچہ وہ مسالہ یہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں ہم نے اس میں اوائل بہت کم جوز کیا تھا کیونکہ دہی میں آلڈی ہے کریم آلڈی تھی ہمارے پاس بٹر ہم نے اندر ڈالا ہوا تھا تو اس کا بیلنس کرنے کے لئے ہم نے کر دیا تو کبھی کبھی انشاءاللہ کھا سکتے ہیں بسم اللہ کر کے صحیحہ تلاو کرتی اگر انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کی نعمتیں ہیں رحمتیں ہیں اللہ نے بنائیں اپنے ہم لوگوں کے لئے تو اس کو انجوائے کریں خوش خوش رہیں چلیں یہ اس کو ہم دو سے تیر منٹ کے لئے ہائی فلیم پر کرتے ہیں اور اس کے بعد سلو فلیم پر پانچ سے دس دس سے آٹھ منٹ کے لئے رکھیں گے اور پھر آجائیں آپ کو قیار ہو کہ جلی سے ملتے ہیں کھانے پر چلیں یہ دیکھیں خوشبو خوشبودار تھی یہ خوبصورت تھی ہماری ملائی ٹکا بریانی بن کے ریڈی ہے اور بہت ہی جتنی خوبصورت یہ دیکھنے میں حسین ترین لگ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ حسین ترین انشاءاللہ کھانے میں ہوں گی اور ایسی ہمارے مجاز بھی اللہ تعالی خوبصورت خوبصورت رکھیں اپنے رشتوں کو نبھانے والے رکھیں اور اچھے رکھیں چلیں بہت خوبصورت سے بریانی ہے مزیدار سرائتہ ہے بس آپ لوگ فٹا فٹ انجوائے کریں بنائیں کھائیں کھلائیں خوش کریں خوش رہیں اور جلدی جلدی سے فٹا فٹ آ جائیں ملکے ہم لوگ کھاتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور بہت خوبصورت خوبصورت سے آپ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کمنٹس کرتے ہیں اور خوبصورت سے کمنٹس انشاءاللہ کریں چلیں بس یہ ہمارا رشت شاؤٹ ہو گیا ہے اور ہم چلتے اپنی ڈائنگ ٹیبل کی طرف چلیں ہمارا خوبصورت سا چکن ٹک کا بریانی بن کے ریڈی ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ سب آ جائیں اس کی خوشبویں انشاءاللہ آپ لگ سہچ رہی ہوں گی دیکھیں ہمارے خوبصورت سے خوشبویں لے رہے ہیں مزیدار مزیدار سی اور پلیز پلیز اگن سے آپ لوگوں سے ہے کہ اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بولیں شیئر لائک کمنٹس کریں بہت اچھے کمنٹس ماشاءاللہ سے آپ لوگ کرتے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ اور پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بولیں چلے یہ مزیدار سی چکن ٹکا بریانی ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں آپ لوگ بھی بنایاں انجوائے کریں اور خوبصورت سے یہ ہمارے رہتا ہے دھنیا پودینے کا وہ بھی انجوائے کریں مزیدار سا سمپل رہتا ہے بس اوپر سے ہم نے دھنیا پودینہ کٹ کر کے اس میں ڈالا ہوا ہے چلے آجائے مزے کرتے ہیں اور پھر شما کے مزیدار کیچن سے اللہ حافظ کرتے ہیں آج کے لئے پھر ایک بہت ہی مزیدار سی یہ خوبصورت حسین تاری ریسیبی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تلک کے لئے اللہ حافظ